بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایک کپ مہدہ ڈالا ہے ھیک کپ یہ ریگولر گھر کا آڈا تو ایک کپ مہدہ جائے گا اس میں اسے تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں پراثے تھوڑے سے وائٹ وائٹ سے اور تھوڑے اس لئے اور نمک جائے گا اس میں ونٹی اسپون اب ہم ان تینوں چیتوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک کو مہدے کو اور آنٹے کو اس سے میں چار سے پانچ پراتھے بنا لوں گی اگر آپ کو زیادہ بنانے ہو تو کوئنٹریٹی زیادہ کر دیئے گا اب آئل ڈالوں گے میں اس میں ٹوٹے بل سمون آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں پکلاوہ اور آپ اس میں مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پوری ریسیپی میں سب تیل کا استعمال کروں گی اب اچھی طرح سے تیل کو ہم نے اس میں خوب ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کے مسل مسل کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندیں گے اس کی ڈو جو ہے وہ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ سکت سوفٹ تو اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فیلنگ والے پراتھ ہیں تو اس لیے تھوڑی سی ڈو جو ہے وہ اچھی سی ہونی چاہیے بس اب اس کو چار پانچ منٹ میں نے گوندہ اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ریس دیتی ہوں جب تک ہم چنے کی ڈال ریڈی کرتے ہیں تو یہ ہاں پر میں نے چنے کی ڈال لی ایک کپ اور یہ بوائل ڈال ہے اس کو میں نے ساری رات بھگو دیا تھا پھر صبح میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے سوفٹ ہے اب اس کو چوپر میں ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پیس کے لاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے جو میشیر ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میشی دیکھیں اس طرح سے بھر بھری سی چاہیے بس اب اس میں مسالے جائیں گے 1 ٹی سپون لال مرچو کا پورڈر بھناوا پیسا وزیرہ 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون اچوائن 1 تھرٹی سپون ہری مرچیں 1 ٹی سپون بارک کٹی ہوئی بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا 3 ٹی سپون یا ایک مٹھی سمجھ لیں نمک جائے گا 1 ٹی سپون اور آم چھوڑ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون اگر آم چھوڑ نہیں ہے تو آپ چاہت مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آم چھوڑ زیادہ بیسٹ ہے اچھی طرح سے ان سب کو مکس کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بہترین جو ہے مکسر تیار ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آٹا بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا پانچ منٹ ہم اس کو گھن دیں گے اور گھننے کے بعد پھر ہم اس کے پیڑے بنائیں گے آپ دیکھیں کتا زبدہ سا آٹا ریڈی ہو چکا ہے بس آپ پیڑا کٹتے ہیں آٹا چھلک دیتے ہیں نیچے کی طرف اب یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں انگوٹے کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے سائیڈ آپ نے سوڑے سے پتلے کر دینا ہے بیچ کا حصہ تھوڑا سا موٹا رہنے دیے اب اس میں ہم فیلنگ کا تھوڑا سا ہم نے ایک لڈڈو سا بنانا ہے جتنی بھی آپ فیلنگ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن ایک لڈڈو بنایا لڈڈو بنا کے اندر رکھ دیں اور اس طرح سے ہم فوڈ کر دیں گے اس کو بہت مزیدار ہوتے ہیں چنے کی ڈال کے پراتے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ رہتے بھی بنائیں یا آپ میٹھی چٹنی ہیں میرے چینل پر جا کر میرے پیچ بھی جا کر دیکھیں گا میٹھی چٹنی ہیں عام کی وہ بھی بہت زبدست لگتی ہے اس کے ساتھ بس یہ دیکھیں ایک بھی پیڑا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی لیں گے اس مچ سا پیڑا ہونا چاہیے ضرور تھوڑا سا آٹے کی مزے سے اس کو کور کریں گے اس کے بعد آپ اس کو بھی لیں گے تھوڑا سا ہاتھوں کی مزے سے پہلے تھوڑا سا بڑا کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ بھی لنگ سے اس کو اچھی طرح سے بھی لیں گے بیلنا بھی سائٹ سائٹ سے یہ زیادہ تر بیچ کی طرف نہیں رکھنا ہے دیکھیں سب طرف جو ہے وہ جو ہم نے چنے کی دل کی فیلنگ کر رہی ہے دیکھیں سب طرف ہی نظر آ رہی ہے اور اس کو اچھا سا آپ بیل لیں بیل لنگ میں اب اس کو ہم تاوا گرم ہے گرم طوی پر اس کو ڈال دیں گے اور جب اوپر ذرا سا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے پھر ہم اس کو پڑھٹیں گے دیکھیں کلر ہلکا ہلکا جب چینج ہو جاتا ہے پھر اس کو پلٹ دیتے ہیں اب یہاں پر آپ چاہیں تو گھی ڈالنے اگر آپ چاہیں تو تیل ڈالیں چاہیں تو مکھن ڈالیں میں نے تیل ڈالا ہے ہاں ایک ٹی سپن میں نے ایک طرف ڈالا ہے ایک ٹی سپن میں نے ایک طرف ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو گھی کا استعمال کا زیادہ سے زیادہ تر گھی سے ہی بنائی جاتے ہیں ہمیں بناتی بھی ہوں دیسی گھی سے لیکن ابھی میں خالی آئل سے بنا رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے ہم اس میں اور اس طرح سے کوئی اسپون کی مدد سے کسی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جانے ہیں تو بہت زبادہ سا اچھا گولڈن گولڈن سا کلر آ جاتا ہے اس کا شاید اتنا ویڈیو میں اتنا خوبصورت نہ لگے لیکن یہ بہت زیادہ مزیدار کرکر ہے اور اچھے سے گولڈن گولڈن سے اوپر ہوتے ہیں تو بڑا مزہ گرم گرم کھانے میں آتا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو رہا ہے بس یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے میڈیم ہی آج پہ ہم نے اس کو پکانا ہے بہت ہائی فلم پہ نہیں اس کو پکانتے ہیں بس یہ ریڈی ہے تو ضرور ٹرائے کریں یہ ریسیپی یہ دیکھیں اندر سے سب ایک سا کتنی اچھی فیلنگ ہے اور بہت مزیدار ہے جو میں نے آپ کو چٹنیاں بتائیں تھی اس میں ایملی کی چٹنی جو ہے اس کے ساتھ کھائیں گے تو وہ بھی مزیدار لگے گا آپ کو تو ضرور ٹرائے کریں تینکیو پر واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ